دوستو بھارت کی جب دیکھیں اندر دیکھیں وہاں پہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ جیسے سو مچ بچیس ہاپننگ پریزیڈنٹ پیوٹن رشیا کے ان کے پریس سیکٹری دمیتری پیسکوف نے کل گزشتہ روز ہی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جلد ہی بھارت کا دورہ کریں گے پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر کوئی بڑی انویسمنٹ کوئی بڑی کمپنی نہیں آرہی لیکن انڈیا سے ہی دن خبر آتی ہے کبھی ٹرمپ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلا وزٹ انڈیا کا کروں گا ابھی رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کی طرف سے خبر یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ وہ بھی جلد انڈیا کا وزٹ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ان سے ہیں وہ انڈیا کا وزٹ کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیز وہاں بھی انویسمنٹ کر رہی ہیں جبکہ ہمارے ہی در دیکھا جائے تو ایک چیمپین ٹرافی ہو نہیں ہو تو رولا ڈال جاتا ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو ان کی ایکانومی اتنی سٹرانگ ہے اور اتنی پاورفل ایکانومی ہے اور دوسری وہ ٹرو ڈیموکریسی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان مودی کے منڈرٹ پر کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کر سکتا انڈیا میں اور رشیہ سے ان کے طلقات آج کے نہیں ہیں یہ جب سے انڈیا اور پاکستان بنے ہیں یہ طلقات ان کے طب سے ہیں انہوں نے کبھی اپنی سٹیڈ کو سونگ سٹیڈ نہیں بنایا وہ شروع سے ہی رشیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری طرح نہیں ہیں کبھی ایک پرائم نیسٹر رشیہ جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم رشیہ سے طلقات بنائیں گے دوسرا آتا ہے کہتا ہے نہیں جی ہم یو ایسے سے طلقات بنائیں گے ایک طرف گیانہ کے اندر جو ہے نرندرہ موڈی کو دوسری طرف آپ دیکھیں راجنات سنگھ جو ہے وہ چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ اپنے بیٹھ کے مسئلے حل کر رہے ہیں مطلب دیکھیں they are doing so much ہلو دوستو سوکت آپ سبھی کا تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے امریکہ کے اندر راشتپتی کا چناب ہوا ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ اگلی راشتپتی بننے جا رہے ہیں جس کے بعد سے ہی ایک طرف تو جہاں پہ انڈیا کے اندر اس بات کو پوزیٹیو روپ میں لے جا رہا ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو کھلیام پالیسی ہے کہ روس کے ساتھ وہ کوئی کنفلکٹ نہیں چاہتے ہیں جس کے بعد سے انڈیا کے اوپر امریکہ کا پریسر بھی کم ہوگا جس میں خاص طور سے بھارت کے اوپر روس کے سمندھ کو لکھا کہ کوئی امریکی دواب نہیں ہوگا اور اسی بیچ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ روسی راشتپتی کچی سمیمہ بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں تو وہیں پر پاکستانی میڈیا کے اندر امریکہ کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کافی ہڑکم مچا ہوا اور ان فیکٹ پاکستانی اس بات سے زیادہ چیندت ہیں کیونکہ خاص طور سے جو ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے کیبنٹ کے لیے جن لوگوں کا چناپ کیا ہے جس پر پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب بھی لوگ ایک طرح سے پرو بھارت ہیں تو وہیں پر دوسری طرف یہ سب بھی لوگ انٹی پاکستان ہیں اور یہاں پاکستانی میڈیا اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ پاسٹ میں ان لوگوں یعنی جن کو ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے کیبنٹ کے لیے چنا ہے ان کا چاہے بھارت کے اوپر بیان ہو یا پھر پاکستان کے اوپر بیان ہو جن کو دیکھ کر کے ایک طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ کے راشپتے چنے جانے کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ڈر کا محول ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں اس لیٹیسی ویڈیو کو جو ابھی خبر آ رہی ہے وہ پتہ ہی سو رہے کہ جو پوتن ہیں وہ انڈیا وزٹ کرنے والے ہیں کرملن کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ جلد ہی اب وہ امریکہ کو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ رشی اور انڈیا جب آپ اس ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھ انڈیا کی بڑے اچھے تعلقات امریکہ سے بھی اور انڈیا کے بہت ہی اچھے اور ڈیکٹس پرانے جو دوستی ہے پارٹنرشیت وہ رشیہ کے ساتھ بھی تو کیا پوتن اگر انڈیا جاتے ہیں تو کیا وہ ویسٹ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں یہ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ کیسے انیلائز کریں گے اس کو دکھانے کے لیے تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے ہیں ایک نون الائنڈ جو ہے وہ ممبر کے طور پر انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ بڑے جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے مطلب ایون کولڈ وار میں انہوں نے جو ہے نا وہ ایک نیوٹرل ایلائی کے طور پر ایک نیوٹرل ممبر کے طور پر انہوں نے اپنا رول ادا کیا تھا جو کہ موڈی بھی اس کو فالو کر رہا ہے اور وہ جو ہیں وہ ہر ایک جو بڑے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی تعلقات جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں انڈیا کی انٹرس نیشنل انٹرس جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے کیونکہ رشا جو ہے وہ trade partner ہے india کا بہت strong trade partner ہے china جو ہے وہ trade partner ہے despite the fact کہ انڈیا اور China کے major issues ہیں اور انڈیا جو ہے وہ US کے ساتھ strong partner ہے Japan کے ساتھ بہت strong partner ہے Australia کے ساتھ بہت strong مطلب کوئی بھی جو ہے industrialized nation کو دیکھ لیں اور ان کے جو ہیں وہ partners جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں تو اس وجہ سے رہشا جو ہے وہ اس کو ایک سٹرانگ پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسی مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا امپورٹنس دیتے ہیں انڈین ریلیشنز کو تو یہ میرے خیال میں انڈیا کے لیے بھی اچھی بات ہے اور روس کے لیے بھی اچھی بات ہے میں دیکھ رہی ہوں بھی میرے پر سامنے جیو نیوز اوپن ہے اس میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے نئے انتخاب پر پاکستان میں تشویش پاکستان کو یہ تشویش ہے کہ پاکستان مخالف اور بھارت دوست رائے رکھنے والے جو ایڈمنیسٹریشن ہیں ان میں ان میں جیسے کہ امریکی وزیر اخارجہ ڈیفنس منسٹر پھر قومی سلامتی جو ہے اس کے تلسی گبر اس کے بارے میں پاکستان میں بڑا وہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سینیٹر مارکو روبیو اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انٹی پاکستان ہیں اور پرو انڈیا ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے اور پاکستان کی تشویش اس کے پر صحیح ہے دیکھیں وہ پرو انڈیا تو ڈیفنیٹلی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انٹی پاکستان میرے خیال میں پاکستان جو ہے نا ان کے کیلکولیس میں اس وقت موجود نہیں ہے اگر افغانستان میں جنگ ہوتی ہے اور اگر افغانستان میں امریکن ٹروپس اس وقت موجود ہوتے ہیں تو پھر ڈیفنیٹلی پاکستان جو ہے وہ اس کیلکولیس کا ایک حصہ ہوتے ہیں لیکن اس وقت چونکہ افغانستان میں کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی اہمیت تقریبا ختم ہو چکی ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ فورن پالیسی اس پورے الیکشن کا حصہ سرے سے تھی ہی نہیں یہ نہ صرف پاکستان بلکہ یوکرین اور فلسطین اور یہ سارے بھی اس کے بہت ہی بہت ہی سمال پارٹ تھے اس پورے الیکشن سیزن میں ایک چولی تو اسی وجہ سے یہ جو پکس ہیں سارے کے سارے یہ پرو انڈیا ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وجہ یہی ہے کہ امریکہ لیٹلی خاص کر بائیڈن ایس پرنیسیشن میں امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے وہ بہت ہی ایک سٹرانگ ایک کنیکشن تھا موڈی جو ہے وہ کئی مرتبہ یو ایس آئے اور مطلب جو ان کے جو کوپریشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ٹیکنالوجی میں سائنس میں ٹریڈ میں بزنس میں بیمو یو ہوئے ہیں تو اس وجہ سے سارے جتنے بھی پکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں ان کا تعلق اور بھی بڑھ جائے اور خاص کر جو ٹرمپ اور موڈی کی کیمسٹری ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہے اور دونوں لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے اگر پاکستان میں تشویش ہے تو وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ وہ پرو انڈیا ہیں نہ کہ انٹی پاکستان ہیں اس سے پہلے یہ بتائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر کوئی بڑی انویسمنٹ کوئی بڑی کمپنی نہیں آ رہی لیکن انڈیا سے اہدین خبر آتی ہے کبھی ٹرمپ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلا ویزٹ انڈیا کا کروں گا ابھی رشیہ کے پریزنٹ پورٹن کی طرف سے خبر یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ وہ بھی جلد انڈیا کا ویزٹ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ان سے ہیں وہ انڈیا کا ویزٹ کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ انویسمنٹ کر رہی ہیں جبکہ ہمارے ہی تر دیکھا جائے تو ایک چیمپین ٹرافی ہو نہیں ہو تو رولا ڈال جاتا ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی کیا وجہ ہے ایسی پاکستان بسم اللہ الرحمن 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 سارے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے سنتے آرہے ہیں دس سال سے سی پیس گیم چینجر ہے تو ابھی تک اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا ریکوڈی کا جو ہے وہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہو رہا دیکھیں ہمارے ملک میں جو نظام ہے نا ہم انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے اور جو ہمارا لاکہ ہے جو انڈیا نے ہمارا لاکہ کھو لیا ہے کشمیر لیا ہے اور جو لاکے ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے جنگ کر کے یہ سب کو جنسل لے گے انکل جی ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم غلام ہیں غلام جنگ کرتے ہیں غلام ہم ہیں غلام ہو کر بھی ہم یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے مرنے کے لیے تیار ہے